اور جب تک پیپلز بارڈی کا ایک بھی کارکون موجود ہے ہم کشمیر کے مقدمے کے لیے کشمیجیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے جتنی طاقت جتنی صلاحیت ہوئی استعمال کرتے رہیں گے لیکن جب مودی نے جب دعائیں دی امران خان نے ان کے لیے دعائیں مانگی اور دعائیں ان کی قبول ہو گئی کیا کہوں یا اس کے نتیجے میں وہ بن گئے مودی وزیراعظم بن گئے اور انہوں نے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ ڈیکلیئر کر دیا تو اس کے بعد ایک منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑے ہوکے خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد عوان نے کہا اور میں کیا کروں وہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا سوزہ کرنے جا رہے ہیں ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا کہ جی ویڈیو کانفرنس کر لینے چاہیے تھی ویڈیو کانفرنس پہ آپ سائیڈ لائن ملاقاتیں کر لیتے ہیں ویڈیو کانفرنس بھی کی اس سے پہلے بھی کی جہاں جہاں ضروری ہیں وہاں وہاں کی لیکن یہ فورمز کی اہمیت کے مطابق ہے کہ آپ فیصلے کرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح آگے بڑھنا چاہیے اور فیزیکل پریزنس کے ذریعے آپ پاکستان کا بہتر امیج بہتر مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں اپنے تعلقات کو اور بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں یہی کام جنابی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے کر رہے ہیں اور جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں ہم نہیں اب تو دنیا کہہ رہی ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا امیج اور خارجہ پالیسی کو اپنے ورثے کے مطابق آگے بڑھایا ہے بہتر کیا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے یہ چند گزارشات تھی میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس وقت بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کر کے پاکستان کے مقدمے کو بہتر کیا جائے چیئرمن صاحب پہ یا وزیر خارجہ پہ اتراز اٹھاتے اٹھاتے ہم پاکستان کے مقدمے کو پاکستان کے اوپر اترازات اٹھانے شروع ہو گئے ہیں اور خلاف حقائق باتیں کر کر کے جتنے چاہیں سوشل میڈیا ٹرنٹ چلالیں حقیقتیں بدل تو نہیں جائے کرتے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں نقش بہت شکریہ موسیقی